میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کی نکاح کے بعد جب شوہر اور بیوی جو ہے قلوت میں ملتے ہیں تو اس سے پہلے یہ روایت ہے شاید سے میں پوچھنا چاہ رہیم کہ یہ صحیح ہے کہ دونوں دو رکعت نواز نفل ادا کریں تو ایسا کوئی شرعی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مرفوع حدیث میں نہیں ہے مرفوع حدیث کا مطلب سمجھتی ہیں مرفوع حدیث کا مطلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کو کہا ہو یا کر کے دکھایا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا ہو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں لیکن یہ کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ چیز یہ جس کا آپ نے ذکر کیا شب زفاف میں میاں بیوی کا دو رکعت نماز پڑھنا یہ کئی صحابہ سے ثابت ہے صحیح سنت کے ساتھ اس لیے بہت سارے اسلاف نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے اس لیے یہ سنت مانی جائے گی کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جب صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس کا مطلب ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم رہا ہوگا کیونکہ عبادت کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیں گے تو اس لیے ایسا کرنا چاہیے میں نے ان کے لیے ذکر کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ صحابہ کرام ہیں ابو سعید مولا عبی عصیب ان سے ثابت ہے صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی نے اسے آداب الزفاف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے شقیق ہیں وہ ایک تابعی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ کرام ہیں اس سسلے میں جن کے آثار ثابت ہیں کہ شب زفاف میں میاں بیوی کو دو رکعت نماز پڑھنی چاہئے